اسلام علیکم میں ہوریحان تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں داس تک موسین پاکستان پوم کے ہیرو رشت کے وطن اور جوہری سائسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پچاسی برس کی عمر میں دائی اجل کو لبیہ کہہ گئے گوپال کے سکول ٹیچر کا بیٹا جس نے ہالینڈ، جرمنی، بیلجیم اور برطانیہ میں اپنے علم و تحقیق کا لوہا منوایا پاکستان کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے آلہ کریئر چھوڑ کر وطن باپس آگئے جس ہیرے کو زلفکار علی بھٹو نے تلاش کیا جنرل زیاء الحق نے تراشا نواز صریف کے دور حکومت میں یہ ہیرہ قوم کے تاج میں جراج میں جڑ کر کوہ نور بن گیا گوپال کا شہزادہ مستحقم پاکستان بنا کر ایچ ایٹ قبرستان میں منو مٹی تلس ہو گیا پاکستان سے محبت جیسے جس کی گھٹی میں سمائی ہوئی تھی اور ان کی گفتگوں سے جھلکتی تھی وہ ان کی باتوں سے یہ پاکستان کی محبت کی خوشمو کس طرح آیا کرتی تھی طرح اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے پتھانے یوسف جائی ہیں اور ہمارے خون میں ملاوٹ نہیں ہیں ہم لوگ آج سے تین سو سال پہلے ہمارے آبا اجداد بھوپال گئے تھے اور آج تک ہمارے خون میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے تو ہمارا خون اسی طرح جوش مارتا ہے اسی طرح ہم لڑنے مڑنے کو تیار ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ایکیٹرمی قوت بنائے کہ کسی کے آگے سر نہ جھکا تک ہیں مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ کرس چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے مٹی سے محبت کی قیمت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے خود چکائی ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں حکومت پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر سوک کا اعلان کیا سرکاری طور پر نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان بھی ہوا لیکن سرکاری نماز جنازہ میں صدر پاکستان شریک ہوئے اور نائی وزیراعظم نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے قومی اسملی کے سپیکر بھی نماز جنازہ میں نہیں آ سکے اور نائی سینٹ کی نمائندگی نماز جنازہ میں دیکھی گئی وزیراعظم کے ہدایات کے باوجود وفاقی وزیرا بھی موسن پاکستان کی نماز جنازہ میں نہیں پہنچ سکے سوائے وزیراعظم سندھ کے کسی بھی صوبے کا وزیراعظم اور نا گورن اس سرکاری نماز جنازہ میں شریک ہوا اسی طرح اپوزیشن لیڈر نون لی کی قیادت پیپلز پارٹی کی عالی قیادت جمعیت علماء اسلام اور ایمکی ایم کی قیادت بھی نماز جنازہ سے غائب رہی اس کے باوجود ہماری سیاسی قیادت عبدالقدیر خان کی رہلت کو قومی سانحہ قرار دیتی رہی ہاں اس نماز جنازہ میں لاکو کی تعداد میں پاکستانیوں نے ضرور شرکت کی بارش کے باوجود موسن پاکستان کی نماز جنازہ کے مناظر قومی لیڈر کی نماز جنازہ کو ظاہر کر رہے تھے یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے جنہیں تمام تر کوششوں کے بعد بھی قوم کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکا حالانکہ جنوری دوزار چار کے بعد سے کروڑوں پاکستانیوں کی آنکھوں کا تارہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تادم مرک پابندیوں کا شکار رہا اور آخری وقت میں ان کی محبت بھر شکوے تھے سوال یہ ہے کہ آنکھوں میں وطن کی محبت کا خواب سجائے امید کا استارہ عبدالقدیر خان ایسا کہنے پر کیوں مجبور ہوئے قوم نے تو ہر بار انہیں پلکوں پر پٹھایا تھا ڈاکٹر قدیر کی ناراضگی اور مسائل کی ابتداد جنوری دوزار چار میں امریکی حکومت کے الزامات اور اس وقت کے حکمران جنرل اٹائٹ پرویز مشرف کی جانب سے دباؤ سے ہوئی ان الزامات کی پاداش میں ڈاکٹر ایکیو خان تادم مرک گھر پر نظر بندی میں چلے گئے اپنے ادارے کے آر ایل کو بھی چھوڑنا پڑا کہ آر ایل سے علیت کی اختیار کی اور اس پروگرام سے بھی الگ ہونا پڑا حالانکہ دوزار انیس میں جب عدالت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آزاد شہری قرار دیا تب بھی انہیں باہر آنے کی یا آزادانہ گھومنے کی اجازت کہ خود اس وقت کے وزیراعظم نے بعد میں ان الزامات اور دباؤ کی تربیت کی تھی سوالے سے میر زفرولہ خان جمالی صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح ہے کہ پرویز مشرف صاحب یہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر ایکیو خان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے اور آپ اختلاف کر رہے تھے جی ہے میں نے اختلاف ضرور کیا تھا کہ امریکہ سے جہاز بھی آگے کھڑا تھا یہاں پہ جس میں ایکیو خان صاحب کو بجوانا تھا لیکن آپ نے روک دیا ایکیو خان کو میں کیسے منظوری دے سکتا تھا سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ پاکستان کے ایک ہیرو ہیں انہوں نے ایٹم بنایا مدد کی سب کچھ کیا اور کوئی بھی شخص جس کو اب ڈپورٹ کرتے ہیں وہ بغیر چیف ایگزیکٹیو اپنی کنٹری کے دستخط کے بغیر اب نہیں کر سکتے ڈپورٹ اب آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم میں نہیں ہے سرکاری اعزاز کے ساتھ سبزلالی پرچم میں انہیں دفن کیا گیا سپردے خاک کیا گیا مگر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے موسنین کے ساتھ ایسے رویہ کیوں اختیار کی ہوئے ہیں جیتے جی نظر بندی اور مرنے کے بعد تابوت کی سہرہ بندی کیوں سرکاری پروٹوکال کے باوجود صدر پاکستان اور وزیراعظم نماز جنازہ میں شریک کیوں نہیں ہوئے موسنوں کے ساتھ ہمارا رویہ کم بدلے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ میں قومی قیادت کی عدم شرکت پر قوم کے درجنوں سوالات ہیں جن کے جواب شاید تاریخ ہی دے سکے ادھر آج ملکی سیاست میں بھی خاصی گرمہ گرمی دیکھنے کو ملی پی ڈی ایم نے آج بھی نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں سلوگن کے تحت اجلاس منعقد کرنے کا اعلان تو کیا لیکن یقیناً عبدالقدیر خان صاحب کی جو رہلت ہے اس کا ایک صدمہ بھی ہے سونگ ہے اور پھر سینئر سیاستدان پرویز ملک صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے صدر تھے پاکستان مسلم لیگ نون کو لاہور میں لیڈ کرتے تھے ایک اہم ستون تھے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ انتقال کر گئے اور ان کے انتقال کے باعث اجلاس کو ملتوی کیا گیا دوسری جانب آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آپوزیشن کو تنقید کا نشارہ بناتے ہوئے اعلان وزیراعظم عمران خان پانچ سال حکومت کریں گے اور وہ انداز کیا تھا جیسے انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ سال پورے کریں گے وہ انداز ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہے سیاسی طور پر جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ اس خطے کے حالات کو سامنے رکھے الیکشن میں بیس بائیس مہینے رہ گئے ہیں اور آخری شہ مہینے ویسے نکال دیں اور اب وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا تھا جب کیا تھا اس وقت حالات اور تھے اب حالات پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں افغانستان کے حالات کو مدے نظر رکھ کر فیصلہ کریں اگر افغانستان کے حالات کو مدے نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے تو نقصان انہی کا ہوگا انشاءاللہ عمران خان تن کے پانچ سال پورے کرے گا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب اگر کہتے تھے کہ عمران خان پانچ سال پورے کرے گا تو شاید بات کچھ اور ہوتی لیکن جب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تنک کے پانچ سال پورے کرے گا تو سمجھ نہیں آتی کہ اس لہجے کا مطلب کیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے لہجے میں آج مایوسی تھی لیکن اس مایوسی میں تنکر کی دھمکی بھی پوشیدہ تھی سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ کسے دھمکی دے رہے تھے درس برس حکومت کا خواب دیکھنے والی پی ٹی آئی پانچ سال تک محدود کیوں ہو گئی ہے کیا وزیر داخلہ حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہو چکے ہیں وزیر داخلہ اپنی گفتگوں میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کسے پیغام دے رہے ہیں موجودہ دور حکومت میں مہنگائی نے ستر برس کے ریکارڈ توڑ دیئے مگر وزیر آزم کیسے تنکر حکومت کر سکتے ہیں اعتصاب کا بیانیہ دم توڑ گیا ہے مگر وزیر آزم تنکر حکومت کریں گے سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا حکومت کے لیے ہوائے بدل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ پانچ سال حکومت کے لیے ناکافی ہیں خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ پانچ سال تو ناکافی ہیں لیکن آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال تنکر حکومت کریں گے عمران خان صاحب کیا کہتے رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ گرہ چکا ہے ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بلکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی ڈیٹھ سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا جو بھی حکومت ہوتی ہے جب وہ پانچ سال کا منڈٹ لے کے آتی ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے پانچ سال کے بعد ملک کے مستقبل ہیں وہ کبھی پانچ سال کی پلاننگ سے نہیں بنتے انہی دعوے اور بدلتے ہوئے رویے پر بات کریں گے اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم مخایش صاحب نے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے مخایش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے مخایش صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا کہ آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے کہ عمران خان تنکر پانچ سال پورے کریں گے حکومت پوری کریں گے دھمکی دکھائی دیتی ہے دھمکی کسے دے رہا ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی بزاری گفتگو ہے بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں تھڑے کی گفتگو ہے یہ ایک فیڈرل میسٹر کے لیول کی گفتگو نہیں ہے کہ وہ تنکے جیسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرے ہم نے پہلے کبھی نہیں سنائی ہے اور وہ کس کو دھمکا رہے ہیں کیوں دھمکا رہے ہیں کیا اس کی وجہ ہے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے اصل میں شیخ رشید صاحب کو میں چونکہ بہت پرانا جانتا ہوں وہ لیتے ہیں لمحے میں اس لمحے میں جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہی سچ ہے اور وہی حقیقت ہے اور وہی ہونے جا رہا ہے لہٰذا ان کی بیس سال سے ہم پشینگوئی ہیں سن رہے ہیں کوئی ایک آج تک ثابت نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ اس تمتراک سے پشینگوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بس یہ کل ہونے جا رہا ہے تو ایک تو ان کی بات کو میرے خیال سے کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ سیریس نہیں لیتا ہے ایک اور امبران بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امبران خان صاحب تو ان کے پانچ سال پورے کریں گے تو کسی جگہ پر کوئی شک شبہ ہے کہ پانچ سال پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے امبران خان حکومت کو جی کیونکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے تین مہینے ایک سو بیس دن بڑے کروشل ہیں اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو ان کے پانچ سال پورے کریں گے اور یہ بھی واپسی ہے پہلے وہ کہتے تھے وہ دوزار تیس سے دوزار اٹھائیس تک بھی ہیں دیکھیں شیخ رشید صاحب کی کل کی مہم سازتوں نے ان کے بیانات تھے وہ جب بریل تھی قدیر خان صاحب کی ان کا صدر مملكت شرکت کریں گے پرائم ایسٹر شرکت کریں گے تمام مسلحہ فواج کیسے اچھی اوہ بابا بابا who are you to issue such statement کیا ہوا پھر nobody was there nobody from the official quarters was there اسی طرح انہوں نے یہ جو اناؤنس کیا تھا وہاں کی قبر کا کہ وہ ان کی تدفین جو ہے وہ اس پہ آس کلیریفیکیشن دینا پڑی ہوں never ever contacting the family what they want family نے تو یہ react کیا ہے اور آپ کے یہ پروگرام میں پتہ نہیں اتنی گنجائش ہے کہ نہیں اس کی وضاحت کی جائے family تو بہت زیادہ دلشکن تھی حکومت کے روئیے سے اور آج سے نہیں مشرف کے دور سے تو یہ وہ کہہ جاتے ہیں سب کچھ وہ اپنی جذبہ روانی میں شرح عبدالقدیر خان صاحب والا جو ہے this is very unfortunate side of the picture لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں نہ اس سے پہلے کچھ سچ ثابت ہوئی ہے پیشگوئی نہ اب ہونے جاری ہے لیکن حکومتی حلقوں میں کہیں نہ کہیں یہ confusion موجود ہے کہ پانچ سال پورے نہیں ہوں گے کیا حکومت محسوس کر رہی ہے کہ ہم پانچ سال پورے نہیں کر سکیں گے ہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کچھ ایسی ہیں جن کا تذکرہ possible ہے کچھ ایسی ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں جو تذکرہ ہونا چاہیے درہا اس کی بات سن لیں پہلے بات تو یہ ہے کہ performance of a government for three years is sub zero level ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کر لیں کسی دنیا کے criterion پر اس کو judge کر لیں اس کو کسی پیمانے پر پرکھ لیں جس حکومت کی performance zero ہے جس کے پاس governance نام کی کوئی چیز نہیں ہے یعنی مخاری صاحب دوسرے لفظوں میں شیخ رشید صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تن کے پانچ سال پورے کریں گے کیونکہ mandate ان کو پانچ سال کا ملا ہے جو موری حکومت ہے پانچ سال تو پورے کرنے ہی کرنا ہے پانچ سال پہلے ہمیں نہیں نہیں شیخ صاحب اور مسئلہ ہے شیخ صاحب کے دل کے اندر کی یہ خواہش ہے کہ یا اللہ ان کے پانچ سال رہنا دینا ہے کوئی میں نے پانچ سال وزیر رہنا ہے وہ دیکھ چکے ہیں نا صاحب کا حکومتوں کے ساتھ کیا ہوا ان کی تو performance بھی اس سے بہتر تھی ان کی governance بھی ان سے بہتر تھی اس کے باوجود دو تین حکومتیں بے نظیر کی جو ہیں دو حکومتیں اور ایک زرداری صاحب کی اس میں سے دو اپنا ٹینور پورا نہیں کر سکی پرائیم سر نواز شیف کی تین حکومتیں ٹینور پورا نہیں کر سکی یہ کیسے کر لیں گے پی ٹی ایم کا آج بھی ایک اجلاستہ بارکہ ہے وہ ملتبی ہو گیا آج پرویز منک صاحب وہ بڑی جنرن ہے ایک تو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو ہے وفات ہوئی ہے دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم 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 کا ایک قلعہ تو شاید will be too much but a pillar ایک very strong pillar جو ہے ان کی بھی فوتیدگی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرست فرمائے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس خلا کو پرس کر سکے گی یا ایک متبادل کے طور پر alternative کے طور پر آپ سامنے آسکے گی مجھے یہ بہت توقع اس لیے ہے کہ میں غور سے دیکھ رہا ہوں جو بلاول بھٹوزرداری کے بیانات ہیں آج کل وہ میرے خیال سے پی ڈی ایم کے فولڈ سے نکلنے کے بعد سے پچتاوہ واضح طور پر تو نہیں ہے لیکن وہ جب یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ opposition جب تک متحد نہیں ہوگی حکومت نہیں گرائی جا سکتی نہ پنجاب میں نہ مرکز میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ احساس اب ہو رہا ہے کہ کاش یہ نہ ہوا ہوتا جو پی ڈی ایم کے ساتھ بہت سب لاسل یہ کہی گا کہ جو کچھ بھی ہوگا نقشہ اگر بدلے گا تو دوزار تئیس میں بدلے گا یا اس سے پہلے آپ کو بدل دوا دکھائی دی رہا ہے دیکھیں اگر تو دوزار تئیس تک بات پہنچے گی تو میں سمجھوں گا یہ موجزے سے کم نہیں ہے یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں حالات جس طرح کے ہیں کچھ ویزیبل کچھ انویزیبل کچھ بظاہر کچھ چھپے ہوئے وہ کسی طرح سے مجھے یہ تسلی نہیں بہیا کرتے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اگلے دو سال قائم رہے گا بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کے لئے سیلیر صاحبی تجیہکار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے کچھ چھپے ہوئے کچھ ویزیبل یعنی یوں کہیے کچھ دیدہ اور کچھ نادیدہ حالات دکھائی دے رہے ہیں سلیم بخاری صاحب کو لیکن سولہ کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا کس نے چوری کیا ایک بڑی امپورٹن بات ہے جس کا تعلق ہر پاکستانی کے ساتھ ہے اس تک آپریشن کیا ہے ہماری ٹیم نے ہم آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے اس بے کے بعد ہماری ساتھ ہیں ملک میں موبائل فان کالز انگوٹوں کے نشانات اور نادرہ کا ڈیٹا غیر محفوظ ہو گیا ہے سولہ کروڑ سے زائد پاکستانیوں کی نیجی معلومات اور حساس دستاویزات داویزات عام افراد شہریوں کو فروخت کرنے لگائیں مطلب عام شہریوں کو یہ دستاویزات فرام کی جاری ہے ایک سنسٹیف ڈیٹا ہے سولہ کروڑ افراد کا یہ سنسٹیف ڈیٹا ہے جو عام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اب یہ کیسے ہے یہ معاملہ ہے کیا کتنا سادہ نہیں ہے جب آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں چند سو روپے دے کر کسی بھی فرد کی کال ہسٹری اس کی لوکیشن انگوٹوں کے نشانات شناختی کارڈز اور فیملی ٹری ریکارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی وہ کوئی بھی شخص ہے اس کے فیملی میمبر سے مطالق ڈیٹیلز آپ جان سکتے ہیں اس کا موبائل نمبر اس کے گھر کا ایڈریس اور اس کے ایڈریس کے ساتھ ساتھ اس کی لائیو لوکیشن آپ کو پتا چل جائے گی کہ وہ شخص اس وقت کہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ان پیکیجز میں اور کیا کیا شابل ہوتا ہے ذرا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہے ٹیم دستک نے اس حوالے سے ایک بڑا ستنگو آپریشن کیا ہے جس میں کئی کردار بھی بے نقاب ہوئے ہیں لوکل گینگ پیسو کے عویس موبائل ڈیٹا فروخت کرتے ہیں جو سسٹم موبائل کمپنیز پولس خوفیہ اداروں اور نادرہ کے پاس ہوتا ہے یعنی ان امپورٹنٹ اداروں کے پاس ہوتا ہے یہ ڈیٹا کیپنگ ان کا کام ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس بھی ہے یعنی میرا اور آپ کا ڈیٹا پرائیویٹ عام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یہ بلکل غیر محفوظ ہے یہ کس طرح سے ہے ذرا اس کی تفصیلات گائے گائے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہو کیسے رہا ہے ساتھ یہ سکرین شاٹس بھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کانورسیشن ہے جو ہماری ٹیم نے ان لوگوں کے ساتھ کی ہے تین ہزار روپے میں تین ہزار روپے میں تین ہزار میں کسی بھی نمبر کا سی ڈی آر نکلوائے جا سکتا ہے یعنی آپ اس کی ڈیٹیل نکال سکتے ہیں کہ اس نمبر سے کس کو کالز ہوئی ہیں آوٹ گوئنگ کیا ہے اس کی انکومنگ کیا ہے یہ کب کب کالز کی گئی ہیں اور پھر کس کو ہوا ہے اگر پٹیکلر نمبر اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ڈیٹیلز چاہیے تو وہ بھی آپ کو پہنچا دی جائیں گی یہ گینگ مختلف گروپس کی شکل میں کام کرتا ہے فیس بک اور واتس ایپ پر گروپس بنا کر یہ افراد گہاک تلاش کرتے ہیں اپنی شناخت اور کال ریکارڈ سے بچنے کے لیے اس گروپ کے پاس مختلف ممالک کے واتس ایپ نمبرز ہوتے ہیں تاکہ یہ ٹریسے بن لاؤں سکیں مختلف ممالک کے واتس ایپ نمبرز کے ذریعے سے یعنی اگر ہم ان کو کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی کہ کال کر کے ان سے بات ہو سکے ہم وہ ٹیپ کریں آپ کے سامنے رکھیں کہ اصل مدہ کیا بیان کرتے ہیں یہ لوگ اور کیسے گاہ کچھ ہاتھ سے بلاتے ہیں اب جب کال کرتے ہیں تو کال کرنے پر یہ نمبرز بند ملتے ہیں تاکہ واتس ایپ پر یہ افراد مسلسل جواب دیتے رہتے ہیں یعنی اگر آپ ان کو کوئی ایکس میسج بھیجتے ہیں تو یہ پرامٹ ریسپونس فوری طور پر اس کا جواب دیتے ہیں سب سے پہلے یہ افراد موبائل اکاؤنٹس نمبر پر پیسے مانگتے ہیں سب سے پہلے تو کہتے ہیں جی کہ اس پیکج کے تحت جو تفصیل آپ کو چاہیے اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں یہ پیسے ہمیں آپ ٹرانسفر کر دیں پیسے بھیجنے کے بعد انہیں ٹرانزیکشن کا سکرین چوٹ بھیجا جاتا ہے یعنی انہیں تسلی دی جاتی ہے کہ یہ پیسے آپ کی اکاؤنٹ پر منتقل ہو گئے ہیں جس کے بعد یہ افراد چار سے چھے روز میں مطلوبہ ریکارڈ فرام کر دیتے ہیں چار سے چھے دن مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تک یہ ریکارڈ پہنچ جائے گا تو اب اگر آپ زیادہ پیسے دیتے ہیں یعنی ارجنٹ نیڈ ہے آپ کو اس ریکارڈ کی اگر آپ زیادہ پیسے دیتے ہیں تو تین ماہ کی سی ڈی آر چھے سے سات گھنٹوں میں فرام کر دی جاتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو پانچ چھے روز رگ رہے تھے اب اگر آپ پیسے دے دیں گے اگر پیکیج ایک اکسلوسف اور ایلیٹ پیکیج لے رہے ہیں تو آپ کو چھے سات گھنٹے کے اندر وہ سی ڈی آر فرام کر دی جائے گی اسی طرح کسی بھی نمبر کی لائیو لوکیشن بھی حاصل کی جاتی ہے یہ گینگ انتہائی خفیہ انداز میں کام کرتا ہے کوئی بھی فرد مرکزی کردار تک رسائی نہیں دیتا ٹیم دستک نے یہ ریکارڈ فروخت کرنے والے مختلف افراد سے رابطہ کیا ہر فرد نے ریکارڈ کے سو فیصد حتمی ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل رازداری کی گیارنٹی بھی دی ہے کہ ریکارڈ نہ صرف یہ کہ آثنٹیکیٹڈ ہوگا یہ وہی ریکارڈ ہوگا جو خفیہ اداروں کے پاس ہوتا ہے نادرہ کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ڈیٹا کیپنگ ان کا کام ہے یہ بیان ہی وہی ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور پرامٹلی شیئر کیا جائے گا گیارنٹی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا ملک بھر میں درجنوں افراد اس خفیہ نیٹ ورک کا حصہ ہیں اس حوالے سے مختلف افراد نے FIA سائبر ٹائم ونگ کو شکایات درج کرائی ہیں ریپورٹ کرائی ہیں ایسے کیسز مگر تحال کوئی بھی فرد گرفتار نہیں ہوا یہ لوگ ابھی تک کانون کے شکنجے سے گرف سے باہر ہیں جبکہ یہ مافیا دیدہ دلیری کے ساتھ بڑے دھڑلے کے ساتھ اپنے کاروبار کو جانی رکھے ہوئے اس گینگ نے ٹین دستک کے ساتھ اپنی ریٹلس بھی شیئر کی ہے اور اس ریٹلس کے مطابق آپ پاکستان میں ہوتے ہوئے کسی بھی شیئری کے بینک کی تفصیل اب یہ ذرا غور سے سننے والی ہے کہ آپ کو کیا کیا مل رہا ہے اس پیکج کے اندر پاکستان میں کسی بھی شخص کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی تفصیلات اس کے بینک اکاؤنٹ کی یہ آپ کو فرام کر دی جائیں گی گاڑیوں اور دیگر جائدات کی تفصیلات یعنی اس کی ایسٹس کیا ہیں کتنی گاڑیاں اس کے پاس اس کی جائدات کتنی ہے یہ تفصیلات جو ایف بی آر کے پاس ہونی چاہیے ہیں وہ ساری تفصیلات ایک پرائیوٹ شخص آپ کو فرام کر دے گا کسی بھی فرد کے انگوٹھے کا نشان یعنی اس کے فنگر پرنٹس اس کے تھم امپریشن وہ بھی آپ کو فرام کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ ادازہ لگائیے کہ تھم امپریشن آپ کے پاس ہے کسی بھی شخص کا بائیو میٹرکس میں آپ اس کے نام کے سم بھی نکلوا سکتے ہیں آپ ان نشانات کو غلط طریقے سے کسی بھی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ فنگر پرنٹ تھم امپریشن اس شخص کا ہے اور ریکارڈ آپ کو مل رہا ہے آپ وہ انزویٹ کر رہے ہیں تو آبیسلی نقصان کس کو پہنچ رہا ہے اس شخص کی ساکھ کو پہنچ رہا ہے جس کا تھم امپریشن استعمال ہو رہا ہے اور دستاویزات اس سے جڑی ہوئی جو ہیں وہ بھی آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں اسی طرح کسی بھی شخص کے نام پر موبائل فون سم بھی آپ کو مل جاتی ہے یعنی موبائل فون سم آپ کو چاہیے لیکن وہ آپ اپنی نام پر ایجسٹر نہیں کرا رہے ہیں آپ کو پتا ہے بائیو میٹرک سسٹم ہے آپ کو خود جانا پڑتا ہے ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر پانچ سے زیادہ سم نہیں حاصل کی جا سکتی تو آپ کسی دوسرے شخص کے نام پر اس کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ایک سم آپ حاصل کر سکتے ہیں لاہور میں موجود شخص کے نام پر اوکارا میں سم ریجسٹر ہو گئی اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں لاہور میں شہری تھا اور اس کی جو سم ہے وہ اوکارا کی ریجسٹر ہے اس ریجسٹریشن کا تصدیقی میسیج موصول ہونے پر شخص کو علم ہوا موبائل فون کمپنی سے جب رابطہ کیا تو کمپنی نے معاملے سے لائل می کا اظہار کر دیا کہ کمپنی کے پاس تو ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کمپنی نے تو ایسا نہیں کیا ہے اب موبائل فون ریکارڈ کون فرام کرتا ہے بڑا ایمپورٹن سوال ہے کیا موبائل فون کمپنیز کی افراد اس گروپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اب اوویسلی جو ڈیٹا ایک موبائل ایک سیلیلر کمپنی کے پاس ہونا چاہیے وہ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو اوویسلی کسی نہ کسی کی ملی بھگت سے یہ ڈیٹا لیک ہو رہا ہوگا وہاں سے ریلیس کیا جارہا ہوگا اور کمپنی کے لوگ بھی پیسے لے رہے ہوں گے یقیناً اس کو پراب کیا جارہا چاہیے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں کیا پولیس الکار اس گینگ کو معلومات فرام کرتے ہیں قومی شناختی کارڈ اور نادرہ کے ڈیٹا تک اس گروہ کی رسائی کیسے ہے اگر نادرہ کے ڈیٹا تک ان کی ایکسس ہے تو اوویسلی نادرہ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ ڈیٹا فرام کر رہا ہوگا یا پھر یہ لوگ ہیکرز ہیں جو نادرہ کا ڈیٹا ہیک کر لیتے ہیں اگر یہ تو یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی چمبے کی بات ہے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر بائیس کروڑ پاکستانیوں کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے یہ مافیا ایف بی آر کے ریکارڈ کی کیسے چوری کرتا ہے پھر پوچھنا چاہے ایف بی آر والوں سے کہ آپ کا ڈیٹا ان لوگوں تک کیسے پہنچ جاتا ہے یعنی ایک شخص ایف بی آر کے پاس ریجسٹر ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کا ڈیٹا محفوظ ہے پرائیوٹ ہے ایکسلوزف ہے لیکن وہ ڈیٹا عام شہری کے پاس پہنچ جاتا ہے یعنی اس کی جائداد کتنی ہے اس کی گاڑیاں کتنی ہیں اس کے بینک اکاؤنٹس اس کے ایسٹس کتنے ہیں یہ ایف بی آر کے پاس ہونا چاہیے یہ ڈیٹا عام شخص کو کیسے محصر آ جاتا ہے وہ آزادانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے مگر ایف آئی اے ان سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہیں یعنی ایف بی آر کے بعد جو ہے نادرہ کے بعد جو ہے ایف آئی اے جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام کیسے ہو گیا گی بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے ٹیکنالوجی میں تبدیلی کے ساتھ جرائم کا انداز بھی بدل چکا ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے جرم کی نویت اس کی کیفیت بھی بدل رہی ہے اس میں بھی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے سوال یہ ہے کہ سائیبر کرائم پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے ہمارے سائیبر کرائم لاؤز جو ہیں وہ تو بنا دیے جاتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کہاں ہیں پاکستان کے ستر فیصد آبادی موبائل فون سے جڑی ہوئی ہے سب لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں یعنی پندرہ کروڑ سے زائد پاکستانیوں کی معلومات خطرے سے دو چار ہیں خطرے سے بار نہیں اب سوال یہ ہے کہ سائیبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کیا اقدامات کر رہا ہے یہ وہ تمام سوال ہیں جو ہم آج کے دستک میں اٹھا رہے ہیں اور امید ہے کہ عرباب اختیار ان سوالوں کو نہ صرف پراب کریں گے بلکہ ان کے اصل سوالات کے جوابات جو ہے وہ بھی ہم تک ضرور پہنچائیں گے تاکہ ایک عام شہری جو یقیناً کنفیوز ہوگا پریشان ہوگا بہت سارے ریزرویشنز اس کے سر میں اس وقت گھوم رہے ہوں گے کہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں محفوظ ہوں ایک موبائل فون کے ذریعے سے میرا اتنا سارا ڈیٹا اور اتنا قیمتی ڈیٹا اگر کسی کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے تو یقیناً لمحہ فکری ہے بریک لیں گے جی بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈینگی وائرس کیوں خوفناک شکل اختیار کرنے لگا ہے اور بہت سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں مخار میں مبتلا ہونے کی فلو کی یہ ہو کیا رہا ہے بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے آج طویل مدت بعد تعلیمی ادارے پہلی بار مکمل حاضری کے ساتھ کھل گئے ہیں لیکن آج ہی ملک بھر میں ڈینگی وبائی شکل اختیار کر گیا ہے گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب میں دو سو چھبیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس میں سے ایک سو ستتر مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے لاہور کے اسپتالوں میں اٹھانوے فیصد ویڈز بھر چکے ہیں جبکہ پنجاب میں اب تک ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد تین ہزار ساتھ سو پچاس ہو چکی ہے جن میں سے سو کے قریب مریضوں کا تحای تشویشناک ہے پنجاب حکومت نے ڈینگی کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنے کے لیے لاہور کے ایکسپو سینٹر میں دو سو اسی بستوروں پر مشتمل ڈینگی فیلڈ ہسپتال کھول دیا ہے اسی طرح کیے پی میں ایک روز میں ڈینگی کے ایک سو پینٹس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں ایک روز میں انچاس کیسز سامنے آئے ہیں شہر اقتردار اسلام آباد میں بھی ڈینگی کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اسلام آباد میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد تیرہ سو سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ آج بھی ایک سو چار نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یہ آداد و شمار حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں جبکہ محکمہ سید کے ذرائع کے مطابق ملک بھر میں ڈینگی ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے لاہور کے اسپتالوں میں گزشتہ تین روز سے ڈینگی مریض رکھنے کی گنجائش بتدریج ختم ہو رہی ہے ڈینگی وبا کے زور پکڑتے ہی ایک پینڈال دوائی کی مارکٹ میں کلت پیدا ہو گئی ہے جبکہ اسی برینڈ کی پینڈال ایکسٹرا مارکٹ میں موجود ہی نہیں ہے لاہور کے میڈیکل سٹور کی ایک بڑی تعداد آنے والے گاہکوں کو پینڈال کا صرف ایک پتہ ہی دے رہے ہیں یہی نہیں ہے بلکہ پندرہ روپے میں ملنے والا پتہ ہے اس وقت اٹھارہ روپے سے بائیس روپے میں فروف ہے یقیناً سیچویشن بڑی علامنگ ہے اور ہم سے احتیاط کا تقاضہ بھی کر رہی ہے اسی معاملے پر بات کریں گے اس وقت سیکیٹری جنرل پاکسان میڈیکل اسسوسییشن ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے السلام علیکم ڈاکسان بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ڈاکسان کوفیٹ سے تو اب نبرداز ماں ہیں ہی لیکن اب ڈینگی وبا سر اٹھا رہی ہے ایک بار پھر سے کہیے گا کہ ریزن کیا ہے اتنی بڑی تعداد میں کیسز رپورٹ ہوں اور پھر علامات کیا ہیں جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ کن سیمٹمز کے ساتھ آ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں کہ اس کی وجوہات تو سمپل یہ ہے کہ یہ ایڈیز ایجپٹائی موسکیٹو ہے مچھر ہے جو کہ صاف پانی میں اسٹیگننٹ وارٹر جو پانی رکا ہوتا ہے صاف پانی ہے پانی ہے مثال کے طور پر بارش کا پانی جو آج کل بارشیں ہو رہی ہیں وہ پانی تھیر جاتا ہے ایک دو دن اس پہ یہ اس کی ابزائش ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر انفیکٹڈ انسان کو ڈینگی کے انفیکٹڈ انسان کو کاٹتا ہے اور اس کے کاٹنے کے بعد وہ دوسرے کو کاٹتا ہے تو اس طرح سے یہ ٹرانسپیٹ ہوتا ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں اور جہاں جہاں یہ پانی کھڑا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایسی کا پانی کہیں گر رہا ہے وہاں تھوڑا سا کلیکشن ہو گیا یہاں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلو بھر پانی بھی کہیں پر ہے اس میں بھی اپنی گروت کر سکتے ہیں تو یہ تو یہ وجہ ہو گئی ہے اس میں ہوتا یہ کہ ہلکا پلکا اس کو شروع میں بخار ہوتا ہے جسم میں بہت سخت درد ہوتا ہے اور خاص کر ہڈیوں میں درد ہوتا ہے آنکھوں کے اندر درد ہوتا ہے ہیڈیک سر کا درد بہت چدید ہوتا ہے بخار پھر تیز ہو جاتا ہے پرابلم یہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ اس وقت کراچی میں بھی پنجاب میں بھی اور دوسرے صوبے میں بھی پرابلم یہ ہے کہ کرونا بھی موجود ہے وہ بھی ایک وائرس ہے اور یہ جو ہے اپنا ٹائفوائیڈ ہے ملیریا ہے اس طرح کی چیزیں ایک ساتھ آئی ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کو ہم جو ٹیسٹ کراتے ہیں اس میں ہم ٹائفوائیڈ بھی کراتے ہیں اس میں ملیریا پیراسائیڈز کا بھی کراتے ہیں ڈینگی کا بھی ٹیسٹ کراتے ہیں تو اب پرابلم سارا یہ ہے کہ ہمیں یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ لوگ کرتے کہیں کہ ذرا سا بھی کچھ پرابلم ہوتی ہے لوگ فوری طور پر انٹی بائیٹک شروع کر دیتے ہیں یہاں یہ بڑی پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ یہ ڈینگی ہے یہ ایک وائرس ہے اور یہ مچھر سے ہوتا ہے تو ڈینگی وائرس میں انٹی بائیٹک کا کوئی رول نہیں ہے آپ جو لوگ انٹی بائیٹک لیتے ہیں ان کی پرابلمز بڑھ جاتی ہیں اور اس میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ جسے پہ دھبے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور جب اور زیادہ خرابی ہوتی ہے تو پھر ناک سے مو سے اور جگہوں سے خون نکلنا بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون پتلا ہو جاتا ہے خون پتلا اس لیے ہوتا ہے کہ جو خون کے اندر ایک اجزاء ہے پلیٹلٹ وہ پلیٹلٹ جو ہے اس کی تعداد کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ جب پچاس ہزار سے بیس ہزار اور دس ہزار پہ آتی ہے تو چانسز ہیں کہ آپ کو بلیڈنگ ہو سکتے ہیں روک صاحب یہ بڑی یوسفل انفرمیشن ہے جو آپ شیئر کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ملٹیپل ڈیزیزز کا موسم ہے ٹائفوائٹ بھی ہے ملیریا بھی ہے پھر کورونا وائرس ہم آلڈی بردازمائیں اب لوگ بہت پرابلم کے اندر آ جاتے ہیں جس وقت ہلکہ پھلکہ بخار ہوتا ہے یا فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے بتایا کہ ہمیں فوری طور پر کوئی انٹی بائٹک نہیں لینی چاہیے تو اصل طریقہ علاج ہے کیا ڈیاغنوستکس کیا ہے اور پھر کیا کرنا چاہیے ایسے پیشنٹ کو بلکل صحیح بہت امپورٹنٹ بات ہے اور یہی بات ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں اگر کسی کو کوئی جسم میں درد ہے بخار ہے تو سمپل فارمولا یہ ہے کہ پیراسٹمول میں کوئی ٹریڈ نام نہیں لوں گا پیراسٹمول بہت سے نام مارکٹ میں ملتی ہے آپ اگر بڑے ہیں آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے یا پندرہ سال سے زیادہ ہے تو آپ دو ٹیبلٹ لے سکتے ہیں تو اگر ہلکا پھلکا وائرل یا کوئی بخار ہوتا ہے تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں نزلہ زکاہ میں تو کوئی انٹی الرجی لے لیا لیکن اگر یہ سیچویشن آپ کی ایک دن یا اس سے زیادہ رہتی ہے تو خدارہ خدارہ نہ آپ سیلف میڈیکیشن کریں نہ آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے اس سے مشورہ کریں نہ ہی کسی کوئک کے پاس جائیں عطائیت کے پاس جائیں نہ ہی اپنے پڑوسن سے یا کسی جاننے والے سے مشورہ کریں خدارہ کالیفائیڈ ڈاکٹرز جو ہے اس کے پاس جائیں یہ سیریس معاملہ ہے تاکہ آپ کی پروپر ڈائیگنوسیس ہو سکے کہ آپ کا یہ جو جسم میں درد ہے یہ جو بخار ہے اس کی وجہ کیا ہے جب وجہ کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کا علاج آسان ہو جائے گا اور وجہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے سیمٹمز کون سے جا رہے ہیں کس بیماری کے فیور میں جا رہے ہیں اور اگر اس کو بھی نہیں پتہ لگتا تو پھر وہ دو تین بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں وہ وہ ٹیسٹ کرا لیتا ہے اور ڈائیگنوس ہو جاتا ہے تو پھر ساری باتیں آسان ہو جاتی ہیں تو یہ طریقے کار کرنا چاہیے جو لوگ خود سے اپنے گھر میں علاج شروع کر دیتے ہیں جو لوگ معلومات کر کے میڈیکل اسٹور سے یا سنی سنائی بات پہ کہ جی ہم نے اس وقت تو اپنے بچے کو یہ دوہ دے دی تھی ہم نے فلان یہ گولی کھالی تھی یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے لہذا اس وقت جیسے دیکھئے مرض کوئی بھی ہے یقیناً آساب کی جنگ ہوتی ہے اور ایسے میں کہ جب کوویڈ آلیڈی ہے لوگ زیادہ طور پر آسابی طور پر کمزور ہوئے ہیں پنجاب کے اندر 3750 کیسز ہیں صرف لاہور میں 177 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ڈیڈیکیٹ کر دیئے گئے ایک جگہ جو ڈینگی مریضوں کے لیے ہیں تو جس طرح کوویڈ کا پیشنٹ ہے اس کو کارنٹین کا کہا جاتا ہے وہ آئیسولیٹ ہو جاتا ہے تو جو ڈینگی پیشنٹ ہے یا اس طرح کے سمٹمز کے ساتھ جو پیشنٹ ہوگا کیا اس کی بھی آئیسولیشن ضروری ہے کیا یہ بھی ایک مریض سے دوسرے مریض تک اسی طرح پھیلتا ہے بلکل نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو جسم میں درد ہے اور بخار ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر پیراسٹم آل کی گولی لے کر اپنے آپ کو ریسٹ کریں کیونکہ وائرس کا علاج یہی ہے کہ ریسٹ کرنا ہے کمپلیٹ ریسٹ کریں اور اپنے آپ کو گھر میں محدود اور جب یہ چیز دو دن میں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے تو کالیفائیڈ ڈاکٹر سے پتا کریں تاکہ اگر یہ بدا چل جائے کہ کرونا ہے صرف کرونا میں آپ کو آئیسولیٹ ہونا پڑے گا کیونکہ وہ ایک سے دوسرے میں لگا سکتے ہیں آپ لگ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ٹائفائیڈ ہے اگر آپ کو ڈینگی ہے اگر آپ کو ملیریا ہے اگر آپ کو ہپیٹائیٹس ہے ہپیٹائیٹس اے اور ای ہے تو اس میں کوئی آئیسولیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ مریض کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سو سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن خدا نہ خواستہ اگر کرونا ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے صرف احتیاط کرنا ہے کہ آپ اپنا برطن اپنے آپ کو ایک کمرے میں رکھ لیں نو دس دن کیلئے اس کے بعد آپ انشاءاللہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو دس دسویں دن آپ باہر آ سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو معلومات ہونی چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کو بیماری کی متعلق معلومات ضرور ہونی چاہیے اور سب سے امپورٹن چیز ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے میں آپ نے ڈینگی کی بات کی ہے اس میں بہت آسان چیزیں ہیں دو تین باتیں میں فوری طور پر بتانا چاہتا ہوں ذمہ داری لیکن ایک ہے حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری کہ جی ہمارے ہاں پریونشن پر زور نہیں دیا جاتا بجٹ میں بھی جو پیسے رکھے جاتے ہیں وہ ملیریا کے لیے ڈینگی کے لیے رکھا جاتا ہے لیکن یہ ہوتا کسے مچھر سے مچھر کو ختم کرنے کی بات نہیں کی جاتی نہ حکومتی سطح پر نہ کہیں پر بھی دوسری عوام کی بات کرتے ہیں عوام کو چاہیے کہ پریونشن پر زور دیں کہ کرونا سے بچنا ہے تو وہ احتیاطی تدابیر کریں مچھر سے بچنا ہے تو کیسے بچنا ہے آج کل مچھر بہت زیادہ ہیں اسی طرح سے سیلف میڈیکیشن نہیں کریں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی پھر میں ڈاکٹرز کیلئے بات کرتا ہوں کہ جو جونئر ڈاکٹرز ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ جب مریض اس طرح کا آئے تو ڈائیگنوسس پروپر کریں فوری طور پر انٹی بائیٹک کا استعمال نہ کیا جائے کیونکہ انٹی بائیٹک بعض اس طرح کی بیماری میں جس میں ڈینگی ہے یا کرونا ہے یا کوئی اور ایسا وائرل ہے تو اس میں یہ مزید بیماری کو خراب کر سکتا ہے اور جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کے اپنی اپنی زمانتاری ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرز تقریباً تواب اہم باتیں آپ نے کر دی ہیں جو میرا خیال ہے کہ مریضوں کو جاننی چاہیے ایک چیز میں اور بتا دوں کہ کومیونٹی بیسس پر ڈینگی سے بچنے کے لیے میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کرے نہ کرے لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی آپ کے گلی میں آپ کے گھر میں ایسی کا پانی گر رہا ہے کہیں اوور ہیڈ ٹینک کھلا ہوا ہے آپ اس کو گھک دیں اگر کھلا ہوا کہیں میدان میں یا گھر کے باہر پانی جم ہے اس میں تھوڑا سا دو چار قطرے مٹی کا تیل چھڑک دیں گلی کے اندر کسی کو پانی سمجھ دیں کہ برسات کا پانی پڑا ہوا ہے اس میں مٹی کا تیل چھڑک دیں تو یہ مچھر کی افضائش نہیں ہوگی تو کچھ اپنی بھی ذمہ داری ہے ہم عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی ذمہ داری تو ہی آچھا ڈینگی وائرس ہے اس کا لائف سائیکل کیا ہے کتنے روز تک ہی رہتا ہے اور اس کے بعد یہ جسم سے باہر چلا جاتا ہے یا مر جاتا ہے دوسرا یہ کہیے گا کہ میڈیکیشن تو آپ بتا رہے ہیں ساتھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں ایپل جوس لینا چاہیے یا کچھ دیگر اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں یا اس ڈینگی وائرس سے لڑنے میں بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں تو وہ کیا ہے لیکن اس میں جو وائرس ہے وائرس چاہے کرونا کا ہو ڈینگی کا ہو چکن گنیا کا ہو کوئی بھی وائرس ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانا ہے قوت مدافعت اگر آپ کی بڑھ جاتی ہے تو آپ کو یہ بیماری اٹیک نہیں کرے گا اور اگر اٹیک کرے گا تو آپ کو سمٹم ڈیولیپ سیریس نہیں ہوں گے اب قوت مدافعت بڑھانے کیلئے بہت آسان طریقہ ہے کہ ایک تو میں نے کہا کہ ریسٹ کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ کمپلیٹ فورٹ جو ہے آپ کا بیلنس ڈائٹ جو ہمارا اسٹنٹ کھانا ہے وہ کھانا کھایا جائے جنگ فوٹ نہیں کھایا جائے برگر پیزا یا اس طرح کی چیزیں بہت نقصان دے ہیں اور تیسری بات یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ رات کو نیند اپنی پوری کریں سات سے آٹھ گھنٹے کے نیند رات میں اندھیرے میں وہ آپ کی قوت مدافعت کو بوسٹ کر دیتا ہے تو آپ کو اس طرح کے جو وائرسز ہیں یہ آپ میں اٹیک نہیں کر سکے گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پلینٹی آف وارٹرز ہمیشہ پانی زیادہ استعمال کریں لیکویڈ استعمال کریں لیکویڈ میں آپ کا جوس ہے دودھ ہے سوپ ہے پانی ہے یہ اس طرح کے چیزیں آپ کریں گے تو آپ کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی تو آپ کو کرونا بھی کچھ نہیں کرے گا آپ کو کوئی بھی وائرس ڈینگی ہو چاہے چکن گونیاں کوئی بھی اس طرح کا وائرس جو ہے آپ پہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا اگر ہوا بھی تو معمولی سے سمٹم ہوگا دوسری بات جو آپ نے بتائی ہے کہ ڈینگی کا انکیویشن پریئیڈ وہ بہت چھوٹا سا اس کا ہوتا ہے لیکن سمجھنا اس بات کا ہے کہ جب بخار ہوتا ہے تو آپ کو اسی وقت وائرس ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس کو ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی فوراں میں سمجھتا ہوں کہ دو تین دن بعد آپ کو اس کی ٹیسٹ کرانا چاہیے شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر کیسے سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی ہے یقینا پہلی بات ہوئی ہے کہ پرہیز کریں محفوظ رہیں ڈینگی مچھر سے جتہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد ڈائیگنوسس بہت ضروری ہے اور صحیح علاج اور قوت مدافعت کو بڑھانا بہت عام ہے اس وائرس سے بھی لڑنے کیلئے اب یہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے گفتگو آپ کو کانٹنی کریں گے ہمارے ساتھ مہنگائی سے پیسے عوام پر ایک بار پھر پیٹرل بم گرائے جانے کا امکان ہے اور پیٹرل کی قیمت سات روپے فی لٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت دس روپے فی لٹر بڑھائے جانے کا امکانات ہیں اضافہ کی صورت میں نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ اکتوبر سے ہوگا یکم اکتوبر سے عالمی مارکٹ میں پیٹرل اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دس روز کے دوران بارہ ڈالر فی بیرل اضافہ ہوا ہے بارہ ڈالر فی بیرل اضافہ ہونے کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں اسی ڈالر فی بیرل تھی اب ان میں بارہ روپے مزید بڑھ جائیں گے تو پھر یہاں ہمارے اوپر اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے ہمارے ہاں پیٹرل کی فی لیٹر قیمت کہاں پہنچے گی تقریباً سات روپے اضافہ متوقع بتایا جا رہا ہے ہائی سپیڈ ڈیزل میں دس روپے کا بتایا جا رہا ہے البتہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان پیٹرولیو مسلوات کی قیمتوں میں کم سے کم اضافے کے لیے کتنی سبسیڈی پبلک کو دیتی ہے کیا حکومت سبسیڈی دے گی بتحمل ہو سکے گی کہ کومنر کے اوپر جو پیٹرل بم گرے کم سے کم بوجھ اسے برداشت کرنا پڑے ادھر آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے کی گونٹ سنائی دی پیٹرولیو مسلوات میں اضافے کی خلاف درخواست پر سمات کی دوران عدالت نے تمام تفصیلات طلب کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پیٹرولیو مسلوات کی قیمتوں میں اضافے کا کیا فارمولا ہے اس تفسار کیا گیا عدالت پیٹرل پر فری لیٹر کتنا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے یہ بھی عدالت نے پوچھا ہے یہ ریٹیلز مانگی گئی ہیں سوالات پوچھے گئے ہیں پیٹرولیو مسلوات میں اضافے کے لیے کون سے اسباب زیر غور لائے جاتے ہیں یہ بھی پوچھا گیا ہے عدالت کی جانب سے وفاقی حکومت سے پچیس اکتوبر تک تفصیلی جواب طلب کیا گیا ہے عدالت نے درخواست کی مزید سمات پچیس اکتوبر تک ملتوی کیا اور درخواست غزاروں نے یکم جون دوزار انیس کو پیٹرولیو مسلوات میں اضافے کے خلاف درخواست دائر کی تھی اب عدالت میں حکومت کیا تفصیلات دیتی ہے اور عوام کو کتنا ریلیف ملتا ہے آنے والے دن یقیناً انتہائی اہم ہے تاہم عوام کو مہنگائی کی ایک اور شدید لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے اب کمر کس لینی چاہیے کیونکہ مہنگائی کا ریلہ اب بہت قریب آن پہنچا ہے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے جی آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ کل آپ نے رکھی رکھا ہے اللہ حافظ